بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جوڑا جوڑا پیدا کیا اور نین کو تمہارے لیے موجب آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے اور آفتاب کا روشن چراغ بنایا اور نچڑتے بادلوں سے موسلہ دھار میں برسایا تاکہ ہم اس سے اناج اور نباتات پیدا کریں اور گھنے گھنے باغ ان يوم الفصل كان ميقاتا یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسیرت الجبال فكانت سرابا ان جہنم كانت مرصادا لطاغین مآبا لابثین فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم كانوا لا يرجون حسابا وکذبوا بآیاتنا كذابا وکل شئ احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزیدكم إلا عذابا بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ فوج در فوج آ موجود ہوگے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے بے شک دوزخ گھات میں ہے یعنی سرکشوں کے لیے کہ ان کا وہی ٹھکانہ ہے اس میں وہ صدیوں پڑے رہیں گے وہاں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا مگر کھولتا پانی اور بدبودار پیپ یہ بدلہ ہے ان کے عمال کے معافق یہ لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیتوں کو مسلسل جھٹلاتے رہتے تھے اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے سو اب مزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابا قَرِيبا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهَ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بے شک پرہزگاروں کے لیے کامیابی کا گھر ہے یعنی باغ اور انگور اور ہم عمر بھرپور جوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے جام وہاں وہ نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھٹلانے کی باتیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلح ہوگا جو حساب کے مطابق انعام ہوگا وہ پروردگار کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان ہے کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا جس دن جبریل امین اور دوسرے فرشتے سف باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت بخشے اور وہ بات بھی درست ہی کہے یہ دن برحق ہے پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس ٹھکانہ بنا لے ہم نے تم کو عذاب سے جو قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان عمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا